اختلاف پیدا ہو گیا مولانا عبدالوحاب صدری ملتانی رحمت اللہ علیہ جو مدرسہ دارالکتاب و سننہ صدر بازار کے بانی اور اس کے معسیز بھی تھے مولانا محمد جنہگری رحمت اللہ علیہ کے استاد مولانا عبدالجبار شکراوی رحمت اللہ علیہ کے استاد مولانا داؤد شاعر بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں جب جمعیت بنی ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے نام پر بنی ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے دستور کو اپنانے کے لئے بنی ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے باتوں کو عام کرنے کے لئے بنی ہے تو کیوں نہ اس کو امیر یا امام کہا جائے وہاں اختلاف ہوا اختلاف ہونے کی صورت میں جمعیت کے اسی وقت دو ٹکڑے ہو گئے ایک جمعیت کانفرنس اہل حدیث کے نام سے وجود میں آئی اور ایک جمعیت غربہ اہل حدیث کے نام سے وجود میں آئی جمعیت کے دو ٹکڑے ہو گئے کانفرنس والوں نے اپنے آپ کو صدر کہا اور غربہ اہل حدیث والوں نے اپنے آپ کے اپنے ذمہ داروں کو امیر کہا کانفرنس والوں کا طریقہ کار یہ رہا کہ ان کا صدر انتخابی صدر ہوگا ان کا صدر میعادی صدر ہوگا جبکہ غربہ اہل حدیث نے کہا کہ ان کا صدر امت کے عموم رائے کے ساتھ منتخب ہوگا اور ان کا جو امام ہوگا وہ تاہیات ہوگا اس کا بدلہ نہیں جائے گا یہ پانس سال کا یہ چار سال کا یہ آٹھ سال کا یہ کانگریس کا چربہ جمعیت العلماء نے لیا اور جمعیت علماء کا چربہ کانفرنس جمعیت اہل حدیث نے لیا مِنَّا عَمِيرٌ وَمِنْكُمْ عَمِيرٌ اگر کسی ایک آدمی کو آپ اس کی صلاحیت کے مطابق اس کی تقویے کے مطابق اس کی للاحیت کو دیکھتے ہوئے اگر کسی ایک آدمی کو آپ اپنا امیر متعین کر لے تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کو صدارت کا اور آپ کو عمارت کا موقع کب ملے گا وہ کب مرنا اور آپ کب امیر بننا لہذا کہا کہ نہیں عَمِيرٌ مِنْكُمْ عَمِيرٌ مِنَّا ایک امیر تمہارا ہو ایک امیر ہمارا ہو پاس سال تم کرلو پاس سال تم کرلو پاس سال تم کرلو پاس سال تم کرلو تو یہ دستور قرآنی دستور نہیں ہے یہ اصول شریعت کا اصول نہیں ہے شریعت کا اصول یہ ہے کہ امیر تاہیات ہوتا ہے دو شکل میں اس کی عمارت باطل ہوتی ہے ایک یہ کہ یا تو اس کو موت آ جائے اور مر جائے دوسری یہ کہ وہ کفر بواہ کرے ایسا کفر کرے جو ظاہر ہو رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا تو اس کی امارت باطل ورنہ دنیا کی کوئی طاقت دنیا کا کوئی نظام دنیا کی کوئی تنظیم دنیا کی کوئی قوت اس کو اپنے عہدے سے معذول نہیں کر سکتی تو یہ کہانی وہاں سے چلی اس کے بعد انیس سو بیاسی میں جب صدر کو امیر کہا جانے لگا تو اس وقت کے جماعت غربہ اہلی عزیز کے امام مولانا عبدالوائی صاحب صلیف رحمت اللہ علیہ نے دھائی گھنٹے خدبہ دیا میرے کانوں نے اس خدبے کو سنا میری آنکھوں نے ان کے شخصیت کو دیکھا حضرت جلال میں تھے اور بہت سارے رسالے بہت ساری کتابیں اپنے بغل میں دابے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مقترامد ندوی پچاتر سال سے تمہاری جمعیت نے ہماری جماعت کا اختلاف کیا پچاتر سال سے تمہارے پاس صدر تھا ہمارے پاس امیر تھا پچاتر سال سے تم ہمارے امیر کے لفظ کو اور امام کے لفظ کو تسلم کرنے تیار نہیں تھے تو اب بتاؤ کیا تمہارے پاس وحی آئی ہے کیا تمہارے پاس قرآن اترائے کیا تمہارے پاس اللہ کا فریشتہ آیا ہے کہ پچاتر سال تک کہ تم اپنے ذمہ دار کو صدر کہتے ہو اور اس کے بعد تم اس کو امیر اور اس کو امام کہہ رہے ہو کہا کہ یا تو تو جھوٹا تیرے اقابرین جھوٹے یا تو پھر میں جھوٹا میرے اقابرین جھوٹے جنہوں نے اپنے آپ کو امیر کہا جنہوں نے اپنے آپ کو امام کہا انیس سو بیاسی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ تو یہ بات چلی درہا ہلا کے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تحریکِ بالاکوٹ ہر باشعور حساس زی علم اہلِ حدیث اس بات کو جانتا ہے کہ ہماری عظیم تر تحریک جو تھی تحریکِ شہیدائن یا تحریکِ بالاکوٹ تھی جب بالاکوٹ میں شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علی اللہ کے راہ میں کام آگئے جب بالاکوٹ میں سید رحمت شہید رحمت اللہ علی اللہ کے راہ میں کام آگئے تو وہ جماعت تو پہلے سے موجود تھی وہ جماعت پہلے سے موجود تھی جو کتاب اللہ سمیت رسول اللہ کے منحج پر کام کر رہی تھی جب سکھوں کے دنگوں میں اور سکھوں کے مقابلے میں یہ لوگ بالاکوٹ میں وہاں پہنچے بڑی دردناک تاریخ اس کی ہے جب یہ لوگ وہاں کام آگئے تو وہاں کے بچے کچھے جو مجاہدین تھے وہاں کے بچے کچھے کچھ لوگ تھے اللہ والے وہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے چنانچہ کچھ لوگ ان میں سے حیدراباد بھی آئے کچھ لوگ اس میں سے مدراز گئے کچھ لوگ اس میں سے کلکتہ گئے اور کچھ لوگ اس میں سے بیہار گئے اس کے بعد تحریک شہیدین تحریک صادق پور کے نام سے یاد کی جانی لگی تحریک صادق پور مولانا صادق رحمت اللہ علیہ مولانا جعفر تھانی سری رحمت اللہ علیہ یہ اس تحریک کے امام اور اس کے ذمہ دار تھے اور آج تک شاید آپ کو تاجب ہو کہ آج تک اس لمحے تک بھی اس تحریک کا ذمہ دار امیر ہی کہلایا ہے کبھی کسی دور میں اس تحریک کا ذمہ دار صدر نہیں کہلایا یہ تو بنتے رہے بگڑتے رہے یہ خاکے بنے یہ خاکے بگڑے یہ نقشے بنے یہ نقشے بگڑے مگر وہ تحریک جو شروع سے چلے آ رہی ہے پٹنا کے اندر وہ آج تک کے لفظ امیر کو لے کر چلی ہے امیر کے امارت میں چلی ہے اور امام کی امامت میں چلی آ رہی تو یہ تحریک کا چند خاکہ مختصر کا خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کیا پھر یہ جو تحریک کے وجود میں آئی انجمنے وجود میں آئی دیکھیں ایک ہے جمعیت اور ایک ہے جماعت جمعیت کے معنی انجمن جمعیت کے معنی کانفرنس جمعیت کے معنی تحریک جمعیت کے معنی اجتماعیت اور جماعت آہادیس میں جمعیت کا لفظ نہیں ہے جماعت کا لفظ ہے ید اللہ علل جماع جماعت پر اللہ کا حد تو جہاں کہیں بھی لفظ آیا وہ جماعت کا لفظ آیا ہے تو دھوکے سے غلطی سے غلط فہمے سے ہم نے ہر جمعیت کو جماعت سمجھا مولانا ابو کلام آزاد اُس زمانی میں انہوں نے خطوط لکھے مولوی مہدن احمد قصوری رحمت اللہ علیہ کے نام کہ ان کے وہ خطوط مولوی عبدالقادر قصوری رحمت اللہ علیہ ان کے جو بیٹے تھے ان کے پاس موجود تھے مولوی غلام رسولی تب کرنا جب کرنا تپسیہ کرنا اپنے آپ کو دنیا جہاں سے الگ کردنا رہبانیت ان کے نصرانیت کے مقابلے میں یہاں ظاہر پرستی و تکشیف کی یہودیت سرائط کر گئی آزاد نے کہا کہ یہاں تمہارے اندر ظاہر پرستی اتنی آگئی ہے کس کو یہودیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کس کس کو آپ رہا پر لائیں گے اور کتنا وقت آپ سنگ تراشی میں سر کریں گے کوئی صورت بننے کے نظر نہیں آتی تبرکاتِ آزاد صفحہ نمبر تیس اور اکتیس خط نمبر تین عبال کلام آزاد نے جمعیت کا جو کچھ معاملاتا ہے وہ ہمارے سامنے رکھا مولانا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اجاز حدیث میں لکھتے ہیں بعض چالاک آدمی ایک جماعت بنا کر اس کے امیر یا امام بن جاتے ہیں جماعت اہل حدیث کے انتہائی موتبر انتہائی مشہور شخصیت مولانا محمد صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کہ شاید اہل حدیث کا کوئی گھرانہ ان کی کتاب سے نواقف ہو ان کی جو کتابیں ہیں اس سے شاید کوئی نواقف ہو اتنی عظیم کتابیں ان کی ہیں فرماتے ہیں کہ بعض چالاک لوگ ایک تنظیم بناتے ہیں ایک جماعت بنا کر اس کا امیر بن جاتے ہیں اور جماعت پر اپنی طاقت اپنی قوت لات کر انہیں اپنی اطاعت کے لئے مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے ہماری اطاعت کی اس نے رسول خدا کی اطاعت کی اور جس نے ہماری نافرمانی کی اس نے رسول خدا کی نافرمانی کی ایسے لوگ جالی امیر اور نقلی امام ہیں یہ لوگ جالی اور نقلی ہیں اور موجودہ دور کے ایک مفقیر وید الدین خان جن کا رسالہ نکلتا ہے مختلف زبانوں میں ان کی چھوٹے سے کتابیں تجدید دین اور شاید شاید وہی کتاب میرے تبدیلی مذہب کا باعث بنی تجدید دین میرے ایک عزیز دوست مولانا محمد سید احمد بستیر حفظ اللہ نے وہ کتاب مجھے دی تھی اس کتاب کو میں نے پڑھا تو میرے ذہن کے اور دل کے دروازے کھل گئے تجدید دین اس وقت تین روپے کی کتاب تھی اس کے صفحہ نمبر چودار پندرہ پہ وید الدین خاص آپ نے لکھا کہ موجودہ عبادتی فقہ نے بے ایک وقت مسلمانوں کو دو تحفے دیے موجودہ عبادتی جو فقہ ہے اس عبادتی فقہ نے مسلمانوں کو بے ایک وقت دو تحفے دیے ایک آپسی اختلاف تیرا امام میرا امام تیری نماز میری نماز تیرا تریخہ میرا تریخہ آپس اختلاف اور دوسرے جمعود یعنی جس پر ہم ہیں ٹھیک ہیں پھر دیکھنے سمجھنے اور پرکھنے کی ساری صلاحیت مفقود جمعود اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جہاں بیٹا ہوئی بیٹا رہے جہاں لیٹا ہوئی لیٹا رہے حرکت و عمل سے آری اور حرکت و عمل سے غافل ہو جائے تو فرمایا کہ یہ بھی توفہ ملا جمعیت مسلمانوں کو اور لکھتے ہیں اہل عجیز کا گروہ اسی فقہی خرابی کو دور کرنے کے لئے وجود میں آیا تھا یہ جمعود ٹوٹ جائے یہ تاتل ختم ہو جائے یہ افتراک مٹ جائے بس نماز اللہ کیسے نماز پڑی تم نماز پڑھ لو وضو اللہ کیسے نماز پڑھ لو تم وضو کر لو چنانچہ اسی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے نماز پڑھ اسلام کے صحابی زندہ ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ کسی صحابی کو زندہ کر دے اور آپ ان سے سوال کرے کہ وضو میں فرائض کتنے وضو میں سنت کتنے وضو کے مستحبات کتنے تو کہیں گے کہ مادری میں نے جانتا مجھے نہیں پتا تجدید دین میں لکھا ہے کہ اگر اللہ اپنے نبی کے کسی صحابی کو زندہ کرے تو وہ یہ سب چیزیں نہیں بتا سکیں گے کیونکہ فقری موش کافیہ ہیں وہ تو یہ جانتے تھے کہ اللہ ہے کہ نبی سلام نے ایسے وضو کیا ہے وہ تو یہ جانتے تھے کہ اللہ نے ایسے نماز پڑھی نماز پڑھ پڑھ کے بتا دیں گے آپ کیونکہ وہ عملی مسلمان تھے پریکٹیکل من عملی مسلمان اور ہم ونلی تھیوری تو فرماتے ہیں کہ جماعت علیس کا گروہ اسی اختلاف کو مٹانے کے لئے وجود میں آیا مگر وہ خود ایک شدید قسم کا فقی گروہ بن کے رہ گیا شدید قسم کا فقی گروہ